نمازکار اگلے سال یعنی دوہزار چوبیس میں لوگتند کا مہا پر ہے مشن دوہزار چوبیس کی تیاری کا آغاز ہو چکا ہے دیش کی تمام سیاسی پارٹیاں مشن دوہزار چوبیس کو فتح کرنے کے لیے اب دھواندھار طریقے سے جٹنے لگی ہیں تمام پارٹیوں کی دھڑکنیں اب تیز ہونے لگی ہیں کیونکہ کام کے دعوے تو خوب کیے گئے لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ آخر دھراتل پر کتنا کام ہوا پارٹی لیور پر سانسدوں کا کام کیسا رہا جنتہ پارٹی کے آدھار پر ووٹ کرنا چاہتی ہے یا سانسد پرتیاشی بدلنا چاہتی ہے یہ تمام اٹکلوں کا بازار گرم ہے کیونکہ جنتہ سانسدوں کے کام کا اب بنا رہی ہے آخری ریپورٹ انڈیا نیوز نے بھی سبھی سانسدوں کی پرک کے لیے دو آدھار بنائے پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن مثلا سانسد میں ان کی اوپرستی پرشنوں کی سنکھیا سانسد ندھی کا اوپیوگ اور سانسد کے طور پر وشیش یوگدان ان کا کیا رہا ہے اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اسکور ان کے ریپورٹ کارٹ کر نتیجہ بتائے گا جی ہاں انڈیا نیوز آپ کے سانسدوں کا حساب کتاب دکھانے کے لیے لے کر آیا ہے دیش کا سب سے بڑا شو ایم پی کا ریپورٹ کارٹ تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں رائستان کے بھرتپور لوگصبہ سے بی جے پی کی سانسد رنجیتا کولی کا ریپورٹ کارٹ بھرتپور بھلے ہی ایسی کے لیے آرکشت سیٹ ہے لیکن یہاں سالوں بھر سیاسی گہما گہمی سیاسی سرگرمی بنی رہتی ہے پہلے جہاں کانگریس کا قبضہ تھا لیکن اب اس سیٹ پر بی جے پی کی پکڑ کافی مضبوط ہو گئی ہے ویسے یو پی سے کیونکہ یہ سٹی ہوئی سیٹ ہے لہٰذا بھرتپور لوگصبہ سیٹ پر بی ایس پی کا پربھاؤ بھی بنا رہتا ہے اس سیٹ پر رنجیتا کولی کے چناؤ جیتنے کے بعد کافی سمیکروں بدلے ہیں اس سے پہلے اس سیٹ پر کبھی بھی مہلہ سانسد نہیں رہی ہیں وکاس یہاں کے لوگوں کے لیے ایک بڑا مدہ تو ہے لیکن چناؤ کے وقت وکاس کی جگہ جاتی ہے گول بندی زیادہ ہو جاتی ہے سنسد میں پردرشن کے آدھار پر رنجیتا کولی کو دس میں سے کتنے نمبر مل رہے ہیں ساتھی گراؤن پر کیے گئے کام اور وکاس کے آدھار پر یہاں کی جنتہ دس میں سے انہیں کتنے نمبر دے رہی ہے یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے ایک ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں بھرطپور لوگ سبحاسی بھرطپور راجستان میں دیش کا سب سے پرسیدھ پکشی اُدھیان ہے 29 ورگ کلومیٹر میں پھیلا یہ اُدھیان پکشی پریمیوں کے لیے کسی سورگ سے کم نہیں ہے کسی سمیں میں بھرطپور جاتوں کا گل ہوا کرتا تھا یہاں کے مندر، محل اور کلے جاتوں کی کلا کوشل کی گواہی دیتے ہیں جہاں تک راجنیتی کی بات ہے تو بھرطپور لوگ سبح ایسی کلیے آرکھت سیٹھ ہے یہاں کی سیاسی حلچل کا اثر جائپور سے لے کر دلی تک ہوتا ہے ورطمان میں بھرطپور لوگ سبح سے بی جے پی کی لرنجیتا کولی سانسدھ ہیں بھرطپور لوگ سبح پر پہلے جہاں کانگریس کا قبضہ ہوا کرتا تھا لیکن اب بی جے پی کی پکڑ کافی مضبوط ہوتی جا رہی ہے ویسے یوپی سے سٹے اس لوگ سبح سیٹھ پر بی ایس پی کا پربھا بھی ہمیشہ سے رہا ہے آنسوشیت جاتی کے لیے آرکھت سیٹھ پر سیاسی گھماسان سبھی پارٹیوں میں بنے رہتے ہیں دیکھتے ہیں بھرطپور لوگ سبح سیٹھ کا اتحاس 1999 سے 2004 تک کی لوگ سبح چنانب میں دی جے پی سے وشویندر سنگھ یہاں سے سانسدھ بنے اس کے بعد 2009 کے آم چنانب میں کانگریس سے رتن سنگھ یہاں سے سانسدھ بنے اس کے بعد 2014 کے آم چنانب میں بی جے پی سے بہادر سنگھ کولی یہاں سے سانسدھ چنے گئے اس کے بعد پھر 2019 کے آم چنانب میں بی جے پی سے ہی رنجیتہ کولی یہاں سے سانسدھ چنی گئی ہیں بھرطپور لوگ سبح سیٹھ میں قریب 19 لاکھ مت داتا ہے چنانب سے پہلے جہاں کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ہمیشہ بی ایس پی کی طرف سے مقابلہ سترکونیے بنا دیا جاتا ہے چنانبی حلچل تو خوب رہتی ہے لیکن وکاس کو لے کر سستی بھی یہاں پر خوب دکھتی ہے سبھی ویدھان سبھاؤں میں وکاس کا ماپ دند بھی الگ الگ دکھتا ہے یہاں کل آٹھ ویدھان سبھاؤ سیٹیں ہیں کٹھو مر، کاما، نگر، ڈنگ کمہیر، بھرطپور، ندبائی، ویر اور بیانہ اس سیٹ پر بی جے پی اور کانگریس داموں کا دارومدار شتر کی جات ووٹوں پر ہے جسوی پارٹی کو جات ووٹ کریں گے اس کی جیت تیمانی جاتی ہے جات کے بعد جاتو ووٹ بینک یہاں نتیجے پرحابیت کرنے والے ہیں جاتو، مسلم میو، مینا اور کھٹک ووٹوں کا روجہان ویسے تو کانگریس کی طرف رہا ہے لیکن اب بی جے پی نے اس ووٹ بینک میں سیندھ لگانے میں کامیاب رہی ہے دیکھتے ہیں یہاں کا ووٹرز سمی کرن پروش 51 فیسے دی، مہیلا 49 فیسے دی، شہری 18 فیسے دی، گرامین 82 فیسے دی، ایس دی 22 فیسے دی، ایس دی 4 فیسے دی اور مسلمی ووٹرز ہیں 18 فیسے دی یہاں کوئی بڑی کم بنی کار کھانا یا او دیوگ نہیں ہے بھرطپور لوگ سبھا کی بڑی ارث ویوستہ یہاں کا پریعتنی ہے ہوتیل سے لے کر ٹرانسپورٹ تک سبھی کاروبار بھرطپور پکشیو دیان پر نیر بھر ہے بونیادی سویدھاؤں کی یہاں بھاری کمی ہے خاص کر پریعتن دھانچہ بہت ہی کمزور ہے یہاں کی جنتہ کئی سمسیاؤں کا سامنا سالو سے کر رہی ہے مسلم پیجل کا سنکٹ ہے پریعتن دھانچہ کمزور ہے اوید کھنن کا مسئلہ بنا رہتا ہے چرم بیروزگاری ہے شکشہ سواستے لچر ہے لوکل سرکیں بے حال ہے کنیکٹیویٹی کی بھاری دکت ہے گرامین پیچھلا پن ساب دکتا ہے اور جل بھراب کی سمسیہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں دوہزار چوویس کا آن چناؤ بھرطپور لوگ سبھا کیلئے بہت ہی اہم ہے چناؤ سے پہلے بھرطپور کی جنتہ اپنے سانسد کے کام کی پرکھ ضرور کر رہی ہوگی انڈیا نیوز بھی سانسد کی پرکھ کے لیے دو آدھار بنایا ہیں پہلا ہے سانسد میں سانسد کا پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروے ان دونوں پیمانوں پر سانسد کا اسکور اس کے ریپورٹ کارڈ کا نتیجہ بتائے گا تو دیکھتے ہیں بھرطپور سے بی جے پی کی سانسد رنڈیتا کولی کے ریپورٹ کارڈ میں کیا ہے پاس یا فیل تو کیسی ہے بھرطپور لوگ سوا سیٹ کیا ہیں یہاں کے مددے چناؤ کے وقت جاتیگت سمی کرن کیسے ہاوی یہاں پر رہتے ہیں وہیں جنتہ کئی پیمانوں پر سانسد رنڈیتا کولی کا ریپورٹ کارڈ بنانے میں جوٹی ہے اور ساتھ ہی انڈیا نیوز بھی سانسد کی پرکھ کے لیے دو آدھار ہم نے بنائے ہیں پہلا ہے سانسد میں پردرشن اور دوسرا آدھار ہے ہمارا گراؤنڈ اور ٹیلی فونک سروی لیکن پہلے دیکھتے ہیں سانسد کا سانسد میں پردرشن کیسا رہا ہے سانسد میں کیے گئے کام ان کے وشیشی یوگدان کے آدھار پر دس میں سے انہیں کتنے نمبر مل رہے ہیں جہاں تک بات ہے سانسد میں اپستتی کی تو رنڈیتا کولی تقریباً 95 فیصدی اپستت رہی ہیں یعنی سدن میں ان کی اپستتی کافی اچھی ہے سدن میں بھرتپور اور دیش ہٹ میں سانسد رنڈیتا کولی ہمیشہ سوال اٹھاتی رہی ہیں دوہزار انیس کے بعد سانسد میں رنڈیتا کولی نے 94 فیصدی سوال پوچھے ہیں جو بھرتپور اور دیش ہٹ سے جڑے ہیں یہ بھی اچھا پردرشن ہے وہیں سانسد ندی کی بات کریں جو ہر سال ایک سانسد کو اپنے شیطر میں وکاس کاریوں کے لیے دیے جاتی ہیں پانچ کروڑ کی رقم دی جاتی ہے سانسد رنڈیتا کولی 97 فیصدی سانسد ندی کا اپیوگ وکاس کے لیے کر چکی ہیں جو کافی بہتر کہا جا سکتا ہے پچھلے پانچ سال میں بھرتپور میں کیے گئے وشیش کام اور دیش ہٹ میں بھی ان کا وشیش یوگدان کافی بہتر ہے تقریباً 80 فیصدی ان کا وشیش یوگدان دکھ رہا ہے تو سانسد میں اپسٹی تھی پرشنوں کی سنخیہ سانسد ندھی کا اپیوگ اور وشیش یوگدان کے ادھار پر بھرتپور کی سانسد رنڈیتا کولی کو دس میں سے ملتے ہیں پورے 9.1 نمبر شاندار پردرشن ہے یہ 10 میں سے 9.1 نمبر ان کو دیا ہے سانسد میں ان کے کامکاش کے ادھار پر تو آپ نے دیکھا بھرتپور کی سانسد رنڈیتا کولی کو سانسد میں پردرشن کے آدھار پر تو دس میں سے نو دشملہ ایک نمبر ملے ہیں تھوڑی دیر میں آپ کو دکھائیں گے جب انڈیا نیوز گراؤن یعنی بھرت پر لوگ سبا سیر کی جنتہ کے من کی بات جاننے پہنچا تو کیا نتیجہ نکل کر سامنے آیا لیکن اس سے پہلے بھرت پر کی جنتہ کے دل کی آواز بھی آپ کو سنواتے ہیں سانسد رنجیتا کولی جی نے بھرت پر کے بکاس کے لیے کافی سارے کارے کی ہیں عویت خنن اور عویت خنن کے لیے انہوں نے لوگ سبا میں بھی اس کی آواز اٹھائی ہے اور دوسرا بھرت پر کے جو ریلوی سٹیشن ہے اس کو بھی وکشت کرنے کے لیے منجوری دی گئی ہے کہنے سرکار کی طرف سے رنجیتا کولی کا کارکال کافی اچھا رہا ہے بھرت پر میں بھرت پر کے اچھے اچھے مددے اٹھائے انہوں نے آف لائی آور سے لے کے کئی ٹرینے تک رکھوائیں کئی حادثوں میں بھی بیانہ سے ترند پہنچی ہیں وہ سمیدھنا سوک سمیدھنا پرگٹ کی ہیں ہمارے گرام تسائی میں اچھا بکاس کیا ہوں نے اور ہمارے سارے بھرت پر میں بھی ساتھ دیتے ہیں بھرت پر کی سانسد رنجیتا کولی جیسے دوسری نہیں بن سکتا کوئی انہوں نے اپنے بھرت پر کی جنتہ کی آواز اپنے ڈلی سانسد تک پہنچا ہی ہے جو بھی بکاس کر رہے ہیں بھرت پر میں جو ہونی چاہیے ان کی آواز سانسد تک پہنچا ہی ہے رنجیتا کولی کے بارے میں یہی کہوں گا کہ انہوں نے جب بھی وہ اپنے کارکال میں رہی تو انہوں نے یہاں کے بھرت پر کی سڑکیں اور عویت خانن کے جو مسئلی چل رہے تھے اس کے لیے انہوں نے سانسد میں آواز اٹھائی اور ان کی پرشنسہ کرنی چاہیے کہ انہوں نے اتنا اچھا کارے کیا سانسد جی نے بہت اچھا کام کی ہے ہمارے بھرت پر کی بکاس کے لیے اور ہمارے کچھ مددے تھے بھرت پر کی سمشیاؤں کے بارے میں انہوں نے کیندر میں بھی آواز اٹھائی ہے جو ہماری رنجیتا کولی انہوں نے کارکال بلکل گھٹیا رہا ہے ڈکاس کی بات کریں تو کیندر سرکار سے نہ تو کوئی پیسہ لے لے کر آئی ہیں اور نہ ہی سرپنچوں کو فنڈ دے رہی ہیں سانسد ندی سے ایک طرح سے سائلینٹ رہ ہوں نے کوئی بھرت پر کی آواز نہ تک لوگ سوا میں کبھی اٹھائی نہ کبھی بھرت پر کے بارے میں پیچار کیا کہ یہ کار کرنا چاہی ہے یہ بھلنا چاہی ہے رنجیتا کولی جی اب یہ ہمارے پاس ملنے کے لیے نہیں آتی ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جو آپ دیکھ رہے تھے جو بھرت پر جب ہم مہاں پہنچے ہم نے بات کی لوگوں سے بات کی زیادہ تر لوگوں نے حالانکہ ان کے کاموں کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ وکاس بھی ہوا ہے کہ اندر سے پیسہ لانے میں بھی کامیاب ہوئی ہیں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے وہاں پر بھی پہنچتی ہیں لوگوں کے دکھ درد میں بھی وہ شامل ہوتی ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ملے جنہوں نے کہا جو سنتوشت نہیں دکھے ہمیں رنجیتا کولی کے کامکاج سے لیکن وہ تعداد تھوڑی کم تھی آپ نے یہ بھی دیکھا کہ سنسد میں کیے گئے کام پر رنجیتا کولی کو دس میں سے نو دشملا ایک نمبر ملے لیکن کیا صرف ان نمبروں کے آدھار پر وہ پاس مانی جائیں گی ایسا بلکل نہیں ہے بلکہ جنتہ کی ریپورٹ کارڈ پر ہی ہار اور جیت کا فیصلہ ہوگا انڈیا نیوز کے سروے میں کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اور ان سوالوں کا جواب بھرتپور لوگ سبا سیٹ کی جنتہ نے بھی کھلے مند سے دیا ہزاروں لوگوں سے بات کرنے کے بعد دیکھئے جنتہ کا فیصلہ کیا نکل کر سامنے آیا ہے پہلے آپ کو سوال بتاتے ہیں اور پھر جنتہ کی رائے ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو پہلا سوال جو ہم نے پوچھا جنتہ سے بھرتپور کی جنتہ سے کیا آپ اپنے سانست کے کامکاج سے خوش ہیں ہاں کہنے والے چھپن پرتیشت لوگ ففٹی سکس پرسنٹ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہاں وہ اپنے سانست کے کامکاج سے خوش ہیں نہیں کہنے والے بیالیس پرتیشت لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ سانست کے کامکاج سے خوش نہیں ہیں پتہ نہیں کہنے والے یا کوئی رائے جن کی نہیں تھی ایسے بھی کہنے والے کافی لوگ ملے لیکن بہت کم دو پرتیشت لوگ ایسے ملے ہمیں جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے دوسرے سوال پر آتے ہیں کیا آپ اپنے سانست کو دوبارہ چننا چاہیں گے یہ سوال ہم نے بھرت پور کی جنتہ سے کیا ہاں کہنے والے پچپن پرتیشت لوگ جنہوں نے کہا کہ ہاں وہ دوبارہ چننا چاہیں گے رنجیتہ کولی ہو نہیں کہنے والے تیتالیس پرتیشت لوگ اور پتہ نہیں کہنے والے دو پرسنٹ لوگ ہمیں ایسے ملے جو اس بارے میں کوئی رائے نہیں رکھتے تیسرا سوال جو ہم نے پوچھا کہ اگر امیدوار بدل دیا جائے تو کیا اسی پارٹی کو ووٹ کریں گے ہاں کہنے والوں کی تعداد یہاں بڑھ گئی 66% لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر امیدوار بدل دیا جائے تو ہم اسی پارٹی کو یعنی بی جے پی کو ووٹ کریں گے تو یہاں 66% کہاں کڑا ہو گیا نہیں کہنے والے 20% لوگ ہمیں ملے اور پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں رکھنے والے ہمیں 14% لوگ ملے چوتھے سوال پر آتے ہیں 2024 لوگ سبا چناؤں میں آپ کس آدھار پر ووٹ کریں گے یہ ہم نے سوال پوچھا موڈی فیکٹر 39% 49% لوگ کہہ رہے ہیں کہ موڈی فیکٹر پر ووٹ کریں گے 67% فیکٹر 30% لوگ کا کہنا تھا کہ وہ 67% کے چہرے پر ووٹ کریں گے اور پارٹی فیکٹر یہ کہنے والے 28% لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ پارٹی کو دیکھ کر ووٹ کریں گے اور پتہ نہیں یا کوئی رائے نہیں تین پرتیشت لوگ ہمیں ایسے ملے جن کو اس بارے میں کوئی جانکاری نہیں تھی یا وہ اپنی رائے نہیں رکھنا چاہتے تھے پانچوہ سوال 2024 سام چناؤں میں کیا موڈی فیکٹر کام کرے گا ہاں کہنے والے 79% لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہاں موڈی فیکٹر ان چناؤں میں بھرتپور کانسٹوینسی میں کام کرے گا نہیں کہنے والے 20% لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ موڈی فیکٹر یہاں کام نہیں کرے گا اور پتہ نہیں یا کوئی رائے جن کی نہیں تھی وہ آنکھڑا ہے 11% کا یعنی 11% لوگوں نے بتایا کہ وہ اس بارے میں کوئی رائے اپنی نہیں رکھتے ہیں تو پانچ سوالوں کا جواب بھرتپور لوگصبہ کی جنتہ نے کافی کھلے دل سے دیا ادھکتر جنتہ سانسد مہودیہ کے کام سے خوش ہے دوبارہ سانسد کے طور پر یہاں کی جنتہ رنجیتہ کولی کو پسند بھی کرتی ہے اور دوبارہ چننا چاہتی ہے پرتیاشی بدلنے کی جگہ رنجیتہ کولی کو پھر سے سانسد کے طور پر دیکھنا چاہتی ہے وہیں سانسد فیکٹر سے زیادہ یہاں موڈی فیکٹر لوگوں کے لیے سب سے خاص ہے موڈی فیکٹر کے ادھار پر یہاں کی جنتہ ووٹنگ کرنا بہتر سمجھتی ہے ویسے رنجیتہ کولی نے کام کی وجہ سے اپنے شیطر میں ایک پہچان بنائی ہے لیکن کئی وعدوں پر ابھی بھی وہ فیل ہیں جہاں سانسد میں سانسد کا پردرشن شاندار ہے وہیں شیطر میں ویکاس کاریوں اور سانسد سانسد کے کام کے ادھار پر یہاں کی جنتہ کچھ الگ ہی سوچ رہی ہے سانسد رنجیتہ کولی کو بھرت پر لوگ صبح کی جنتہ دس میں سے دے رہی ہے چھ دشملہ ایک نمبر جو عوصت سے تھوڑا زیادہ ہے بہت بہتر اس کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ دس میں سے چھ دشملہ ایک انکھی یہاں کی جنتہ جو گراؤنڈ رپورٹ ہے اس کے مطابق ہم بتا رہے ہیں یہاں کی جنتہ سے بات کر کے گراؤنڈ رپورٹ اور جو ٹیلی فونک سروے انڈیا نیوز کا ہے اس کے آدھار پر ان کو دس میں سے چھ دشملہ ایک انکھ ملتا ہے اب رپورٹ کارڈ پر آتے ہیں جانتے ہیں سانسد رنجیتہ کولی کے رپورٹ کارڈ میں آخر کیا لکھا ہے پاس یا فیل سانسد میں کیے گئے کام جیسے سردن میں اپستی تھی ان کی اچھی رہی پرشنوں کی سنکھیا وہ بھی ان کی شاندار رہی سانسد ندی کا اپیوگ 97% وہ کر چکی ہیں اور وشیش یوگدان بھی ان کا استی پرتیشت رہا تو اس لحاظ سے انہیں دس میں سے نو دشملہ ایک نمبر ملا وہیں بھرتپور لوگ سبا کی جنتہ سے جو سوال پوچھے گئے اس آدھار پر وہ تھوڑا اوسط سے ہی تھوڑا اوپر آ پائیں دس میں سے چھ دشملہ ایک نمبر ہی ان کو ملا ہے اور دونوں کاموں کو اگر ملا دیا جائے تو سانسد رنجیتہ کولی جنتہ کی امیدوں پر کھری اتر رہی ہیں جی ہاں بھرتپور لوگ سبا کی جنتہ نے سانسد رنجیتہ کولی کے ریپورٹ کارٹ پر لگ دیا ہے پاس دنیا بھی سنوال کر چلنا پڑے گا کیونکہ گراؤنڈ ریپورٹ جو ہے اس میں بہت کم انک ملے ہیں مطلب اوسط سے تھوڑے ہی زیادہ چھ دشملہ ایک انک ہی ملا ہے رنجیتہ کولی کو تو یہاں ان کو زیادہ دھیان دینے کی ضرورت ہے سانسد میں ان کا پردرشن اچھا رہا ہے لیکن گراؤنڈ ریپورٹ جو ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ملے جو ان کے کام سے سنتوش نہیں تھے لہٰذا دس میں سے چھ دشملہ ایک انگ ہی ہم انہیں دے رہے ہیں تو بھرتپور لوگ سبا سیٹ میں ہزاروں لوگوں سے بات کرنے پر یہاں اکڑا انڈیا نیوز اپنے درشکوں تک پہنچا رہا ہے ان لوگوں میں مہیلا پرش کسان مزدور سٹوڈنٹ کاروباری سے لے کر ہر دھرم اور جاتی کے لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی یہ دلچسپانکڑا نکل کر اس کے بعد سامنے آیا جس میں بھرتپور سے بی جے پی کی سانسد رنجیتہ کولی پاس ہیں تو آپ دیکھ رہے تھے ہیں ایم پی کا ریپورٹ کارڈ جس میں بھرتپور کی سانسد رنجیتہ کولی پاس ہیں بھلے ہی سانسد میں سانسدیہ شیطر میں کم نمبر انہیں ملے ہیں لیکن دونوں کو ملا کر وہ پاس ہیں لیکن چناؤ کے وقت ووٹنگ پیٹرن کب بدل جائے کوئی نہیں جانتا دوہزار چوبیس میں کس آدھار پر بھرتپور کی جنتہ ووٹ کرے گی کہنا بہت مشکل ہے تو ایم پی کے ریپورٹ کارڈ میں آج اتنا ہی اگلی بار ملیں گے ایک اور سانسد مہودے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے نمسکار